بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آج میں لے کر آ چکی ہوں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل دعوت وی لاغ یہ دعوت میں نے ارینج کی تھی پاکستان سے آئے مہمانوں کے لیے کچھ میری دوستیں جو ہیں وہ پاکستان گئیں تھی تو جب واپس آئیں تو میں ان کو نہیں بلا سکی کیونکہ سکول سٹارٹ ہو چکے تھے اور اس ویکنڈ پر میں نے ان کو انوائٹ کر ہی لیا تو یہاں پر ابھی جو آپ یہ والے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پریپریشن کی ویڈیو ہے اور یہ ایک دن پہلے کی ہے یہ تھرزڑے کی ویڈیو ہے اور سب سے پہلے ہم ابھی تیار کر لیں گے چکن تکہ بوٹی تو چکن تکہ بوٹی کی مرینیشن میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ دہی اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے وائٹ وینیگر اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ایڈ کر دوں گے ابھی تین سے چار لیمن کا جوس بڑے جو لیمن ہوتے ہیں ان کا جوس ایڈ کر دیں گے میں نے جو ہے وہ بوٹل والا ہی یوز کیا ہے اور یہاں پر ون ٹیبل سپون بھر کے ہم ایڈ کر دیں گے گارلک کا پاورڈر ہاف ٹیبل سپون جنجر پاورڈر ایڈ کر دیں گے بہت ہی کم سپائسیز کے ساتھ ہم اس میرینیشن کو تیار کریں گے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سے زیادہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کیشمیری لال مرش کا پاورڈر ایڈ کیا ہے ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ریڈ چلی paورڈر بالمесь یعنید ایی الرئی بھ بالسپون کرنے دے کوئی ہافٹل سپون بھ بالسپون ہی ایڈ کر دیں گے اور ابھی ہم ایڈ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر بس یہی سپائس جو گھر کے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تو ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک پورا پیکٹ چکن تندوری مسالے کا شان کا میں نے لیا ہے ابھی پلیس شان کا ہی یوز کیجئے گا کیونکہ اس کا کلر اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے تو یہاں پر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو مجھے اس کی کنسٹینسی جو ہے وہ زیادہ تھک لگی تو میں نے اس میں تھوڑا سا وینگر جو ہے وہ اور ایڈ کر دیا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کنسٹینسی بہت اچھی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے سمال پیسیز لیا ہے چکن کے جیسے ہم باربی کیو کرتے ہیں سیم وہ ہی میں نے پیسیز رکھوائے تھے تو چکن یہاں پر میں نے آلموسٹ 3 کےجی لیا ہے تو ہاتھ کے مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ میری نیشن ہم نے ایک دن پہلے ہی کر کے رکھی تھی یہ تمام جو آپ ابھی ویڈیو دیکھیں گے یہ ایک دن پہلے کی ہے تو اچھی ط کر دینا ہے اور کلیننگ ریپ سے ریپ کر دیں گے اچھی طرح سے دو دفعہ میں نے کیا ہے اور اس کو ہم فریز میں چھوڑ دیں گے ایک میری نیشن جو ہے ہماری پہلی تیار ہے سیکنڈ میری نیشن تیار کرتے ہیں چکن پلاو کے لیے تو یہاں پر میں نے آلموسٹ 1 کپ دہی لیا ہے اور ابھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی جنجر اور گارلی کا پیسٹ ون ون ٹیبل سپون ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اب یقین کریں یہ تمام کام کرنے سے آپ لوگ کو اتنی زیادہ آسانی ہوگی نا آپ کو میں بتا نہیں سکتی تو یہاں پر میں نے ویننگر اٹھ کر دیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون سالٹ اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے چلی فلیکس اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون گرہ مسالہ پاؤڈر اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھنا اور کٹو ہوا زیرہ اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھنا اور کرش کیا ہوا خوشک دھنگا اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بس یہی ابھی سپائسز جو ہے میں اس میں ایڈ کروں گے اور ابھی ایڈ کر دوں گی بریانے مسالہ تو سارا پیک ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بریانے مسالے کا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یقین کریں یہ تمام کام کرنے سے نا آپ کے نیکس ٹی جو کھوکنگ ہوگی وہ بہت ہی زیادہ آسان ہوگی بس چیزوں کو نکالیں اور گھوک کریں تو اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ چکن پلاؤں بہت ہی زیادہ زبردست تیار ہوا تھا ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹو اینڈ ہاف کیجی چکن جس کے میں نے نارمل پی سی زی رکھوائے ہیں نام بہت زیادہ بڑے ہیں نام بہت چھوٹے ہیں نارمل پی سی زی ہیں اور ٹو اینڈ ہاف کیجی میں نے ادھر چکن یوز کیا ہے ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارا مسالہ تمام چکن پر لگ سکے اچھی طرح سے تو اس کو بھی میں ایک بھول میں ایڈ کر کے ریپ کر کے اس کو فریج میں رکھ دوں گی اور اس کو نیکس ڈے ہم کک کریں گے تو ابھی میں تیار کر لوں گی میٹھے جن کی ریسپی میں اور ریڈی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہاں جس میں آپ کو بتانے کے لیے تھوڑا سا کہ میں نے ریزیرٹ میں کیا بنایا تھا تو میں نے یہاں پر ٹرائفل کے لیے جو ہے وہ جہلی تیار کر رہی تھی اور یہ بہت ہی زیادہ زبردست بنی تو اس کو بنا کر میں نے فریج میں چھوڑ دیا تھا تو یہ آرام سے جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے فریج میں رہی تھی تو وہ بہت اچھی ہوگی تو ابھی ہم تیار کرتے ہیں آلو اور چکن کے اپنی زبردست قسم کے کباب جو کہ ہے میری بھاوی کی ریسپی بہت ہی زبردست کے کباب تیار ہوتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ میری بھاوی کی ریسپی ہے تو ابھی آ جاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو یہاں پر میں نے ون کیجی بوائل کی ہوئے آلوے ایڈ کی ہیں آلموسٹ سات سے آٹھ گرام جو ہے وہ میں نے چکن یوز کیا ہے جس کو میں نے آپ نے دیکھا کہ شرٹ کر لیا ہے کچھ اس طرح سے اور آلو کو ہم فوک کے مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور یہ اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں میں نے بہت زیادہ آلووں کو میش نہیں کیا سالٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھونا اور کٹو ہوا زیرا ایڈ کرنا ہے اس میں تو بھونا اور کٹو ہوا ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ اسی سے اس کا فلیور نکل کے آئے گا زیرا ایڈ کر دیں گے بھونا اور کٹو ہوا ون ٹیبل سپون مہشک دھنگا ایڈ کر دیں گے بھونا اور پیسا ہوا ون ٹیبل سپون سالٹ سالٹ ہم نے ایڈ کر دیا ہے بلیک پیبر پاورڈر آپ بار رنمک کر ہے einem comptا butru اکھ ساتھ میں 10 سے 15 سے 15 فجار ہوا چھوٹے ہوا بنے حکم کچھ دیا و آ سکھتا ہے نمک کھا پسٹから ہے دھنیاもう پودینائے ایک کتھ دیا، یقین 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 مزروح پیپihi، اینک کپ دھنیا جواب بلیک پیپر پاورڈر مجھے تھوڑا سا کم لگا میں نے اور ایڈ کیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایک باکس میں میں نے ایڈ کر کے فریج میں چھوڑ دیا تھا نیکس ڈے کے لیے تو ابھی میں نے بنا لی تھی گرین چٹنی وہ بھی میں نے ایک دن پہلے بنائی تھی یہاں پر جسٹ میں نے گرین چلیز اور دھنیے کے ساتھ گرین چٹنی کو بنایا ہے اس کو بھی بنا کر فریج میں چھوڑ دیں گے تو یہاں پر میں نے دو میڈیوم سائز کے پیاس ل مرچے لیے ہیں ہری مرچے لے لیے ہیں دس سے پندرہ عدد ہرا دھنگا لے لیا ہے ایک کپ اس کو چوپر میں ہم چاپ کر لیتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر لیا ہے ابھی میں ایڈ کر دوں گی ون کے جی بون لیس چکن جس کے میں نے بڑے بڑے پیسز کر دیئے تھے اور میں نے سارا ایک دفعہ ہی ایڈ نہیں کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے باقی کا چکن بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں گی بریڈ کرمز ون کپ میں اس میں بریڈ کرمز ایڈ کر دوں گی اگر آپ کے پاس بریڈ ہے تو اب وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تین سے چار عدد سلائسز چکن کے مکسٹر زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے ہاف نکال کر باور میں ایڈ کر دی ہے تو یہاں پر میں نے تین سو گرام جو ہے وہ چکن کا کیمہ لیا ہے چربی کے ساتھ وہ بھی ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بونہ اور کھٹا ہوا زیرہ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون چلی فلیک سے ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھونا اور پیسا ہوا ہشک دھنگا ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون اور یہاں پر میرے پاس سیکھ مسالہ پڑا تھا تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی تھوڑا سا ایڈ کرتی ہوں تو ہم اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں الموسٹ یہ تین سے چار جو ٹیبل سپون ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیئے تھے اچھا میں موسٹلی میرا یہی ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی مسالہ پورا ایڈ نہیں کرتی تو ابھی میں اس میں جو ہے وہ کریم ایڈ کر دوں گی تھری ٹیبل سپون اور ایک دفعہ دوبارہ ہم چوپر کو چلا لیں گے تو تمام مکسٹر کو میں ایک ساتھ ہی کر لوں گی اور اچھی طرح سے میں ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں مکسٹر ہمارا بہت اچھی طریقے کے ساتھ تیار ہے تو اس کو رکھتی ہوں میں ایک سائیڈ پر اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا طوے پر آئل ایڈ کر کے نا تو تھوڑا سا مکسٹر لے کر اس کو میں نے ٹیسٹ کیا ہے کہ اس کا سالٹ اور جو سپائسز ہیں وہ اوکے ہیں یا اور ڈالنے کی ضرورت ہے تو مجھے کچھ بھی اور ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ یہ مکسٹر جو ہے پرفیکٹ تیار ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ مزے کا لگ رہا تھا اس ٹائم تو یہاں پر میں نے چار ابلے ہوگے انڈے لے لیے ہیں ان کو اچھی طرح سے فوک کی مدد سے مکس کر لیں گے اراؤنڈ ون کپ میں نے مایونیز لی ہے ٹو سے تری ٹیبل مسٹر پیسٹ ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے ہارٹ ساوس ایڈ کر دیں گے سالٹ ایڈ کر دیں گے بلیک پیپر پورٹر ایڈ کر دیں گے ون ون ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی کیرٹ لی ہے دو کپ چکن لیا ہے بوائل اور شرٹ کیا ہوا اور ایک کپ میں نے لی ہے کیبج وہ بھی بہت ہی باری کٹ کی ہوئی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ایک باکس میں ڈال کر نیکس ڈے ہم جسٹ اس کے سینڈوچز بنا لیں گے تو یہاں پر میں نے کسٹڈ بھی تیار کر لیا تھا میں اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہوئی چیزیں جو ہے وہ تیار کر رہی تھی کہ کتنے ٹائم میں کونسی چیز جو ہے وہ مطلب سے ہی ٹیمپریچر پہ آ جائے گی تو یہاں پر میں نے کسٹڈ بھی بنا کر فریزر میں چھوڑ دیا تھا تاکہ اچھی طرح سے یہ تھنڈا ہو جائے تو ابھی ہم تیار کر لیتے ہیں اپنے سیخ کباب تو ہاں جی سیخ کباب میں میں نے ایک دن پہلے ہی رات کا یہ ٹائم تھا اس وقت ہی میں نے بنا کر رکھ دیئے تھے تاکہ نیکس ڈے میں جسٹ گریوی بناوں اور اس میں سیخ کباب اٹھ کر کے جلدی سے میری جو اسیخ کباب کی افغانی ہنڈی ہے وہ بھی تیار ہو جائے تو یہاں پر میں اچھا یہاں پر میں نے ایک موٹا سا سٹرال لیا ہے اچھا یہ جو لاسٹ یئر کا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جب نیشنل ڈے آیا تھا تو یہ فلیک کا جو سٹرال ہے یہ وہ ہے تو یہ میں نے سنبھال کے اپنے کشن میں رکھا ہوا تھا کہ مجھے کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت ضرور پیش آئے گی تو آج وہ وقت ہے جو مجھے اس کی ضرورت پیش آئی تو اس کے ساتھ میں بہت ہیچے درکے کے ساتھ آپ نے سارے سی کباب جو ہے وہ تیار کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا خول بھی اندر سے بہت ہی اچھا بنا ہے اور آئس کرم میں سکوپ لے لیا تھا تاکہ سارے کباب ایک جتنے ہی بنیں ایک سائز کے تو یہاں پر تمام کباب میں نے فرائے کر لی گئے ہیں شیلو فرائے میں نے ان کو کیا تھا اور تھنڈا ہونے کے لیے میں نے ان کو ایک ٹرے میں چھوڑ دیا ہے سیلڈ بھی میں نے ایک دن پہلے ہی تیار کر کے ایک بیگ میں ایڈ کر کے رکھ دیا ہے تو یہاں پر دہی پھلکی کی تیاری بھی ہو چکی ہے جیسٹ میں نیکس ڈے اس کو دہی میں ایڈ کروں گے اور سپائسز وغیر ایڈ کر کے ایڈ کر دوں گے تو دہی پھلکی کی بھی ہماری تیار ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرائی فل بھی میرا میں نے دو ڈیزرٹ تیار کیے تھے ایک ٹرائی فل اور ایک چوکلیٹ ڈیزرٹ اور اگر آپ لوگوں کو ان دونوں کی ریسپی چاہیے تو آپ میرے پچھلی ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے فلیکس کے ساتھ اس کو ڈیکور کر دیا تھا اتنی دیر میں سیخ کباب بھی ہمارے تھنڈے ہو چکے تھے تو اس کو بھی میں ایک بیگ میں ایڈ کر کے نیچے فریج میں ہی چھوڑوں گی اس کو فریزر میں نہیں رکھنا اگر آپ کچھ زیادہ دنوں کے لیے یہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے آپ نکالے اور اپنی ہنڈی تیار کر کے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہے جی نیکسٹ ہے تو سب سے پہلے میں مٹن کو جو ہے وہ پریشور کوکر میں اٹھ کر دیں گی کیونکہ جی یہ مٹن ہے اچھا میرا پریشور کوکر این اسی دن حراب ہو گیا تھا اس ٹیم نہیں بن رہی تھی تو میں نے نیچے آنٹی سے جو میری نیور ہے میں نے ان سے کی لیا تھا اچھا میں نے پانی بھی اٹھ کر دیا ہے آٹھ حدر ٹوماتر اٹھ کی ہیں دس سے پندرہ حدر لسن کے جوے اٹھ کر دیں گے یہ تین میڈیم سائز کے پیاز اٹھ کی ہیں جن کو میں نے موٹا موٹا سا کٹ لیا ہے سالٹ اٹھ کر دیں گے ون ٹیبل سپون چلی فیکس اٹھ کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون حشک دھنگا اٹھ کر دیں گے کٹا ہوا ون ٹیبل سپون زیرہ اٹھ کر دیں گے کٹا ہوا ہاف ٹیسپون لونگ اٹھ کر دیں گے تین سے چار عدد گرین الائچی اٹھ کر دیں گے کچھ لیل میں نے اٹھ کر دیں گے اس میں سینیمن سٹکس اور اچھا تماتر جو میں نے یہاں پڑھ لیے ہیں وہ فریز تھے اور آپ پانی دیکھ سکتے ہیں میں نے اتنا ہی اٹھ کیا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر نہ آئے اتنا ہی پانی اٹھ کیا ہے اور اس کو ہم سٹیم لگا لیں گے دس سے بارہ منٹ یہاں پر ابھی تیار کر لیتے ہیں ہم نے لاہوری چنے چنوں کو میں نے رات کو ہی سو کر کے چھوڑ دیا تھا ون ٹی سپون بیکنگ سوڈے کے ساتھ اور ان کو میں نے صبح بوائل کر لیا تھا سوڈ کے ساتھ تو یہاں پر میں نے بوائل کی ہوئے چنے لیے ہیں ون تھازن گرام اور یہاں پر بلینڈر میں میں نے تین عدد آلو اٹھ کیے ہیں اور ایک کپ بوائل کی ہوئے چنے اور ساتھ پانی اٹھ کر کے دویکن گوچھے ہیں ساتھ پیاس آپ ہم نے اٹھ کر لیں ہم ک겠어 رچ چلی پاؤوڈر، ہاف ٹیبل سپوڈ بھونا اور خوٹا ہوا زیرہ، ہاف ٹیبل سپوڈ بھونا اور پیسا ہوا خوشک دھنیا، ہاف ٹیبل سپوڈ گرم مسالہ پاؤوڈر، ہاف ٹی سپوڈ حلدی پاؤوڈر، ہاف ٹیبل سپوڈ کشمیری لال مرچ پاؤوڈر یہ تمام سپائسیز ہم اس میں آٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں پیاز کا کلر اچھا سا گولڈن آ چکا ہے اب میں اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو ایک دو منٹ کے لیے ہم کک کر لیں گے تو لائٹ گولڈن سا کلر آ چکا ہے تو ابھی میں اس میں وہ تمام سپائسیز آٹ کر دوں گے جو میں نے آپ کو پہلے ہی مینشن کر دیئے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائے کر لیں گے ان مسالوں کو اور تھوڑا سا پانی میں آٹ کر دیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے جلے نہیں اور یہ لاہوری چینیں بہت ہی زیادہ مزے کے تیار ہوئے تھے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں تو چینیں جو میں نے لیے تھے ایک ہزار گرام الموسٹ ون کے جی بوائل کی ہوئے چینیں جو ہیں وہ میں نے اس میں آٹ کر دیا ہیں بوائل کی ہوئے ون کے جی میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ بوائل اور ویدود بوائل چینوں میں بہت ہی فرق ہوتا ہے ان کی ویٹ میں تو یہاں پر جو مکسچر میں نے تیار کیا تھا بلینڈر میں وہ بھی ہے میں نے اڈڈ کر دیا ہے اسی بلینڈر میں میں نے تھوڑا سا پانی آٹ کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے وہ ساف بھی ہو جائے łو پانی آٹ کر دیا ہے میں نے آلماست دو کپ اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے تو я نے تھوڑا سا پانی میں اس میں واڑ کر دیا ہے تاکہ اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ اچھی سی آجائے کیونکہ ہمیں مزید اس کو جو ہے وہ کوپ کرنا ہے اس کو میں دم پر لگا کر ایک سائی پر چھوڑ دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک بڑا سے دیکھچا لے لیا ہے ہاف کپ ہم اس میں ایک آئل ایڈ کر دیں گے اور دو بڑے سائز کی پیاس سلائس میں تک کی ہوئے ایڈ کر دیں گے اور یہ بننے جا رہا ہے چکن پلاو کا مسالہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنیں ہماری جو ہیں وہ اچھی طرح سے کھو رہے ہیں تو ابھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون چکن پاودر اگر آپ کے پاس چکن پاودر نہیں ہے تو آپ چکن سٹاک بھی یوز کر سکتے ہیں اگر چکن سٹاک بھی نہیں ہے تو اب اس کو ٹوٹلی سکیپ کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی یہ بہت ہی زیادہ لزیز بنیں گے چینیں ہمارے آل موسٹ ریڈی ہیں تو یہاں پر میں نے ون پورٹی سپون جتنا جو ہے وہ بیکن سوڈر ایٹ کر دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اسے بہت ہی اچھا اس کا کلر آ جائے گا تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی آٹ کر دی تھی کلونجی تو کلونجی جو ہے وہ اس کا لہوری چنوں میں بہت ہی زیادہ مزے کا فلیور آتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور اٹ کرنا ہے تو بس لاسٹ وار میں نے اس میں ون ٹی سپون اٹ کی ہے بلیک پیپر پاودر تو یہ چنیں ہماری تیار ہیں اس کو کور کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے تو یہاں پر جو پلاو ہے اس کا پیاس بھی لارڈ گولڈن ہو چکا ہے تو ابھی میں اس میں اٹ کر دوں گی ون ون ٹی بل سپون بھر کے جنجر اور گارلی کا پیسٹ ہم نے یاد رہے کہ مرینیشن میں بھی جنجر اور گارلی کا پیسٹ جو ہے وہ اٹ کیا تھا تو جنجر اور گارلی کا پیسٹ آٹ کر کے ہم اس کو دو منٹ تک کلائے کر لیں گے تھوڑا سا پانی میں نے اس میں اٹ کیا ہے تاکہ مزید چو پیاس ہے اس کا کلر دارک نہ ہو جائے دیکھیں یہی کلر پیاس کا ہونا چاہیے تو یہاں اسی سٹیج پر میں نے دو چکن سٹاک اٹ کر دیا ہیں کچھ اٹ کر دیا ہیں بادیان کے پھول یہاں پر دیکھیں جو چکن ہم نے مرینیشن کر کے رکھا تھا اس کو اوپن کرتے ہیں اور تمام چکن ہم اپنا اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فرائے کرنا ہے آئل کے ساتھ تاکہ چکن میں چکن کے اوپر اچھی سی ایک کریس پیسی لیئر آجے اتنی دیر تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تو ابھی ہم اس کو چھوڑ کر اپنے باقی کام کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں مرٹن کو بہت ہی چھتری کے ساتھ سٹیم لگ چکی ہے تمام ٹوماتر جو ہے وہ میں نکال لوں گی اور ان کے چلکوں کو رموو کر کے ان کو میں چاپر میں چاپ کر لوں گی تو یہاں پر دیکھیں مرٹن ہمارا کتنا زبردست جو ہے وہ گھلا ہوا ہے اچھا یہنی کو میں سیپٹٹ کر لوں گی تو یہاں پر ہماری جو یہنی ہے وہ تیار ہے اور مرٹن آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ یہ کوپ تھا تو تمام ٹوماتروں کو میں یہ کر لوں گی چاپ اچھا یہاں پر میں نے ون کے جی دہی لے لیا ہے چلی فیکس اٹ کر دیں گے سالٹ اٹ کر دیں گے بھونا اور کٹوں وزیر اٹ کر دیں گے بلیک پیپر پاورڈر اٹ کر دیں گے اچھا یہ میں نے کیا ہے تو یہ تمام چاٹ مسالہ بھی میں نے اس میں اٹ کیا ہے اس کو اچھے طرح سا مکس کر لیں گے اور یہ بن رہا ہے دہی پھلکی کے لئے مکسچر اچھا میں نے اس میں تھوڑا سی شوگر بھی اٹ کی تھی تاکہ اس کا اچھا سا جو ہے وہ فلیور آج ہے مجھے تھوڑا سی سپائسز کم لگے میں نے مزید یہ جو تمام مسالے تھے وہ دوبارہ سے اٹ کیے ہیں اور یہاں پر ایک بڑے سے بول میں میں اپنے دہی پھلکی کا جو مکسچر تھا اس کو نکال لوں گی جو میں نے ایک دن پہلے بنا گئے رکھا تھا اب یقین کریں اتنی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے نا اکیلا جو بندہ ہوتا ہے جس نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے جس نے ایچ اینڈ ایوریتن جو ہے وہ گھر میں دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ دعوت جب ہوتی ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوریتن جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے صفائیاں بھی دیکھنی ہوتی ہیں ہودی باثروم کیچن بچوں کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے ہم اگر اپنا کام کر کے رکھ لیں گے تو ہمیں بہت ہی زیادہ آسانی ہوگی تو یہاں پر بس میں نے دہی اس میں اٹ کیا ہے اور دہی پھلکی کا مکسچر تو ہم اس کو سائی پر رکھتے ہیں اچھا یہاں پر دن کی کھانے کا بھی وقت ہو چکا تھا تو یہاں پر میں نے سوسیجز اور انڈوں کو پیاس کے ساتھ بنایا تھا بچوں کے لیے تو یہاں پر اب دیکھیں جو ہمارا چکن پلاو ہے اس کا چکن بھی اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے مزید ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بس ہم نے اس کو فرائے کر کے تو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا یہ فرائے ہو چکا ہے اچھا یہاں پر ابھی آ جاتے ہیں اپنے مٹن پر تو یہاں پر میں نے ون کپ آئل ایڈ کر دیا ہے آپ ون این ہاف تک بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ آئل جو ہے اوپر پسند ہے تو ساتھ ہی جائے ایسی آئل گرم ہوا تو میں نے اس میں مٹن ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے آئل کے اندر فرائے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں بہت اچھی طریقے کے ساتھ میں نے فرائے کر دیا ہے ابھی جو ٹوماتر ہم نے نکالے تھے ان کو چاپر میں ہم نے چاپ کر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کی بنائے کرنی ہے یہ مٹن کی ریسپی بھی بہت زیادہ مزے کی تیار ہوئی تھی تو ون ٹی سپون میں نے اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دیئے ہیں ون ٹی سپون بھنا اور کٹو ہوا زیرہ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون بھنا اور کچھا ہوا ہشک دھنیا ایڈ کر دیں گے اور یہی مسالوں کے ساتھ جو ہیں ہم بھی اس کی بنائے کریں گے اور لاسٹ پر جو میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی نا اسے اس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزے کا ہوگا تو یہاں پر ہم اس کی اچھی طرح سے بنائے کر لیں گے تو تھوڑا سا میں اس میں نا کراہی گوشت کا مسالہ ایڈ کر لوں گی اراؤنڈ ون ٹو ٹی سپون تو زیادہ میں نے ایڈ نہیں کیا بس میں نے ٹو ٹی سپون ہی اس میں کراہی مسالے کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی اچھے طرح سے بنائے ہو چکی ہے اچھا ابھی اسٹیج پر اس کی بنائے ہو چکی ہے اچھے طرح سے تو جو یہنی تھی وہ ہم نے ابھی اس میں ایڈ کر دینی ہے آپ اپنی حساب سے جو ہے وہ یہنی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اس کو ٹھیک رکھنا ہے میں نے فل یہنی اس میں ایڈ نہیں کی تھی تو یہ دیکھیں اتنا مسالہ میں نے اس میں رکھا ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈرائی بھی جو ہے وہ نہیں کھایا جاتا لوگ جو ہے وہ مسالہ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا مسالے دار بنایا تھا تاکہ یہ سیم ایز ایڈ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ شادیوں والا لگے اچھے تو ابھی آ جاتے ہیں اپنے پاستا کی طرف تو یہاں پر میں نے پنک ساوس پاستا بھی تیار کر لیا تھا سب سے پہلے میں نے個人 میں چھا سے پانچ ٹیبل سپون میں نے وائل سپون اور an king چکن کا پیس لیا تھا جس کو شوٹے چھوٹے کیوبز کر کے میں اس کے ساتھ لیا تھا جب میں نے چکن کو اس کے ساتھ فرائے کیا تھا تو تھوڑا سا سوٹ، بلیک پیپر پاوڈر، سویا ساز اور سرککہ اٹھ کیا تھا ون ون ٹی سپون اور اس کو اچھی طرح سے چکن کو فرائے کر لیا تھا اور پھر ساتھ ہی میں نے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے بھرکے میدہ اٹھ کیا تھا تاکہ میادے کو میں نے اتنا بھونا تھا دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر کے میادے کا کچھا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اس میں اٹھ کر دیا تھا تین کپ دودھ اور دو کپ پانی اچھا سپائسیز بھی میں نے ریڈ چلی فلیک سالٹ اور بلیک پیپر پاورڈر اٹھ کیا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی وائٹ ساوس تیار کر لیں گے جیسے ہی وائٹ ساوس تیار ہوگی ہم نے کوئی بھی پاسٹا ساوس لینی ہے وہ اٹھ کرنی ہے اور پاسٹا اٹھ کر کے ہم اس کو چی طرح سے مکس کر لیں گے پاسٹلے بھی اٹھ کر دیں گے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اینک ساوس پاسٹا کی ریسپی آر ریڈی میری چینل پر ہے تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں تو مٹن ہمارا یہاں پر تیار ہو چکے ہیں گرین چلیز میں نے سرکے میں بھی گو کر رکھی تھی تو لاسٹ پر گرین چلیز وچ سرکہ 3 سے 4 تیبل سپون وہ اٹھ کر دیں گے اور فلیور کو ہم نے بند کر دینا ہے مٹن ہمارا جو ہے وہ تیار ہے تو یہاں پر میں نے فروٹ کوکٹیل لے لیا تھا اور ایک تن لیا تھا اور کچھ میں نے ایپل اٹھ کیے تھے چار سے پانچ عدد اور میں نے اس میں گریپس اٹھ کیے تھے اچھا اس میں سیکریٹ انگریڈنٹس جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے آپ کا فروٹ جو ہے وہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے فور سے فائف ٹیبل سپون ملک پاورڈر اٹھ کیا ہے اور اتنے ہی ٹیبل سپون میں نے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں آئسنگ شوگر اٹھ کیا ہے اگر آپ کے پاس آئسنگ شوگر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ آپ گلوکوز بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس سے آپ کے فروٹس بلکل بھی بلیک نہیں ہوں گے یہ میری فرینڈ کی بھابی نے مجھے ٹک دی تھی تو ابھی ہم جلدی سے تیار کر لیتے ہیں اپنے سی کباب افغانی ہانڈی تو یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لیا تھے تھوڑے سی آئل میں میں نے ان کو سوتے کر لیا ہے دس سے پندرہ عدد بادام لیا ہے دس سے پندرہ عدد کاجو لیا ہے ان کو بھی ہم پیاز کے ساتھ اٹھ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے گرین چلیز لی ہیں دس سے بارہ عدد وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور جو میں نے دھنگا لیا تھا ہاف کب جتنا وہ بھی اٹھ کر دیں گے اور ان کو ہائی فریم پر ہم نے ایک دو منٹ کے لیے کھو کر لینا ہے اور ان کو گرائنڈر میں اٹھ کر کے ہم اچھی طرح سی ان کا فائن پیسٹ بنالیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کا مکسٹر جو ہے وہ تیار ہے میں اس کو ایک بول میں نکال لوں گی اچھے یہاں پر میں نے اٹھ کر دیا ہے آل موسٹ ون کپ آئل آئل اٹھ کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس میں لونگ اٹھ کر دی ہیں ساتھ سے آٹھ عدد گرین الائچی اٹھ کر دیں گے پانچ عدد اور ساتھ ہی میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے ون ون ٹیبل سپون بھر کے جنجر اور گرلی کپیس اور اس کو ایک دو منٹ کے لئے ہم فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا بہت اچھے طریقے کے ساتھ تیار ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ کو پسند آ رہا ہے آپ کو ریسپیز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اچھا ہوا مکسٹر ہوا بھی اس میں اٹھ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے کوکڑ لینا ہے آپ نے دیکھا کہ جنجر اور گرلیک جو ہے وہ لائٹ گولڈن ہو چکا تھا تو میں نے اس میں یہ مکسٹر اٹھ کیا ہے تو ابھی ہم اس مکسٹر کو اچھے طرح سے جو ہے وہ کوکڑ لیں گے سالٹ اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون بھونہ اور کٹوہ وزیر اٹھ کر دیں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اٹھ کر دیں گے والے پیپر یہی پیپر میں چکن پاورڈری اٹھس کر دیں گا ہم نے اس کو اچھی طرح سے گھو کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں ہلکا ہلکا آئل سچا ہے میں نے اسی تیج پہ پر اٹھک ہیارا ہے اچھی طرح سے پھینٹ کر مٹ کرنا ہے جلدی سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے گریوی ہماری خراب نہ ہو جائے پھٹ نہ جائے تو اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر کے نا تو کور کر کے دو سی تی منٹ کے لیے چھوڑ دوں گے تو یہاں پر دیکھیں سی یہ کباب ہم نے جو فریج میں رکھے تھے وہ بھی ہم نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھیں دو سی تین منٹ ہو چکے تھے ہم نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کر لینا ہے دیکھیں ہلکا ہلکا سا آئل اوپر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری گریوی جو ہے وہ اچھی طرح سے کھوڑ چ سکی ہے تو ابھی میں اس میں اچھ کر دوں گی تین سے چار ٹیبر سپون فریش کریم کے اور اس کو بھی ہم ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے ابھی آتی ہے باری اچھ کرنے کی سیخ کباب تو ہم اپنے تمام سیخ کباب جو ہے اس میں اچھ کر دیں گے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تیرہ سو گرام چکن کے ساتھ چکن کے کیمے کے ساتھ ہم نے تیار کیے تھے تو میں نے سارے ہی بنا لیے تھے کیونکہ آرموسٹ ٹونٹی لوگ جو ہے وہ میری دعوت میں آ رہے تھے اچھا ایک فیملی جو ہے وہ نہیں آئی اور انہوں نے معذرت کر لی تھی تو یہاں پر آپ نے ایڈ کرنی ہے کسوری میتھی کسوری میتھی جو ہے وہ اس ریسپی کی جان ہے تو ون ٹیبر سپون میں اس میں کسوری میتھی ایڈ کر دوں گی اچھا پانی میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ رات کو سر کرنا تھا تو تاکہ جب میں رات کو اس کو گرم کروں تو اس کی گریوی اچھی کنسسٹینسی میں ہو یہاں پر شام کا وقت ہو چکا تھا اور ابھی میں نے ایک بڑا سا دیکھشا لیا ہے اسے میں نے ہاف کپ سے بھی کم آئل ایڈ کیا ہے اور اپنا جو چکن تکا بوٹی کا چکن ہے وہ میرینیٹ کر کے جو ہم نے رکھا تھا ایک دن پہلے ہی وہ ایڈ کر دیں گے اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ہائی فلیم پر ہی کوک کرنا ہے اور اس کو کور کیے بھی نہ ہم نے کوک کرنا ہے اور ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے اور کیونکہ ہمارے چکن کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں اور انہوں نے بہت جلدی کوک ہو جانا ہے تو اس کو میں جلدی سے کرتی ہوں ہائی فلیم پر کوک تو یہاں پر ہائی فلیم پر میں نے اس کو کوک کر لیا ہے تو لاسٹ میں میں اس کو کوئلے کا ہلکا سا دھوان دے لوں گی تاکہ اس کا فلیور جو ہے وہ اور بھی مزید اچھا ہو جائے کوئلے پر آئیل ایڈ کر کے ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے چھوٹ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی زبردست ہمارا چکن کا بوٹی جو ہے وہ تیار ہے بینا بھار بی کیوں کیے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بنا تھا اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا تو اس کو ہم رکھتے ہیں ایک سائر پر یہ بھی تیار ہے ہمارا تو اتن دیر میں میں جلدی سے تیار ہو جاتی ہوں تو یہاں پر میں تیار ہو چکی ہوں مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے بچے بھی تیار ہو چکے تھے تو یہاں پر اسی میں نے یہ ڈریس پہنا تھا یہ ڈریس میری سسٹر نے مجھے دیا تھا جب میں پاکستان گئی تھی تو یہ ڈریس آئی تنگ سو آئی ڈیاز کا ہے تو یہاں پر دیکھیں ابھی میری کچن کی حالت کچھ اس طرح سے تھی تو یہاں پر ابھی بس مہمانوں کے آنے کا ویٹ ہو رہا تھا یہ چکن پلاو چینے اور یہاں پر پاستا تمام چیزیں الحمدللہ سے ریڈی تھی چکن دی کا بوٹی افغانی سیخ کباب شادیوں والا ہمارا مٹن اور باقی کچھ چیزیں ہماری فریج میں تھی تو یہاں پر دیکھیں میں تو یہاں پر ابھی مہمان ایک دو فیملیز آ چکی تھی تو پلاو بھی میرا عموز تیار تھا اس کو میں دھم پر لگانے لگی تھی میں نے جیسے اس میں چاول ایڈ کیے تھے اور گرم پانی ایڈ کر کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور جب پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے دھم پر لگا دوں گی تو یہاں پر ہمارے جو چکن اور آلو کی کباب تھے ان کو بھی میں انڈا لگا کر فرائے کر لوں گی تو یہاں پر میری فرینڈ جو ہے وہ میری ہیلپ کرا رہی تھی اس دعوت ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ جو ٹپس شیئر کی ہیں آپ لوگوں نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ لوگوں کی دعوت کتنی زیادہ آسان ہو جائے گی کباب تو فرائے ہو ہی رہے تھے تو میں نے سوچھا میں ساتھ آپ کا اپنے ڈیپ فریزر بھی دکھا دیتی ہوں جس میں میں نے ڈرنگس اور پانی وغیرہ رکھا ہوا تھا جوس بھی میں نے ساتھ رکھے تھے بچوں کے لیے تو اس وقت میری کچن کی حالت کچھ اس طرح سے تھی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کچن میں کافی زیادہ کھانے بنے ہیں اور بلکل بھی یہ گندہ نہیں ہے بس وہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر پلاو بھی ہمارا الموسٹ ٹن ہے آپ کو میں ایک کو ٹیپ دیتی چلوں کہ جیسے جیسے آپ کام کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ جو بھی برتن آپ لوگ کے ہوتے ہیں نا تو وہ ساتھ ساتھ آپ واش بھی کرتے جائیں کیونکہ اگر آپ واش نہیں کریں گے تو برتن بہت ہی زیادہ جمع ہو جائیں گے تو پھر آپ کو واش کرنے میں کافی زیادہ پرابلم ہوں گی ساتھ ساتھ جو برتن آپ کے ایک ریسپی اگر آپ بنا رہے ہیں ایک دو ایک ساتھ بنا رہے ہیں تو ساتھ اس ریسپی کے جو بھی برتن آپ کے گندے ہوئے ہیں آپ ان کو ساتھ ساتھ واش کر دیں تو آپ لوگوں کو میں نے ایک کچن کا پورا ٹور جو ہے وہ کروا دیا ہے تو یہاں پر ابھی میں کھانے جو ہے وہ گرم کرنے لگی تھی کیونکہ سارے مہمان آ چکے تھے میں نے کسی بھی ہانڈی اور کھانے کے اوپر جو ہے وہ میں نے ہرا دھنگا اس وقت ایٹ نہیں کیا تھا جب دن کو میں نے ان کو بنایا تھا جب میں گرم کرنے لگی ہوں تو اس وقت میں نے تمام کھانوں کے اوپر ہرا دھنگا ایٹ کر دیا تھا ان کو گرم کرتے وقت تو ابھی میں تمام کھانے جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر رہی تھی تو یہاں پر آپ دیکھیں میں نے جو سرونگ سپونز ہیں وہ بھی نکال کے رکھے ہوں میں ہیں تمام کھانے میں نے جو ہے وہ پلیٹرز میں نکال لیے تو یہاں پر ہمارا چکن تکہ بوٹی جو ہے وہ دیکھیں کتنا زبردست کلر کل سا لگ رہا ہے اسے میں نے موٹی جو مرچی ہے نا وہ کارڈ کے وہ بھی ڈالیں تھی لاس پر جب میں ان کو گرم کیا تھا نا تو ہائی فلیم پر ہی میں نے ان کو گرم کیا تھا تمام کھانا الحمدللہ 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 اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کھانا جو ہے وہ ساڑھے آٹھ نو بجے جو ہے وہ میرا لگ چکا تھا ٹائم سے کھانا جو ہے وہ میں نے لگا دیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ٹیبل ماشاءاللہ سے کھانوں سے بھرا ہوا ہے اللہ کی نعمتوں کا لاکھ شکر کہ اللہ نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازہ ہے اور یہاں پر میں نے اس دعوت میں دس سے بارہ ڈشیز جو ہیں وہ تیار کی تھی ویڈیزرٹ تو یہاں پر آپ لاؤ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست تیار ہوا تھا تو دس سے بارہ ڈشیز میں نے تیار کی تھی اگر آپ لوگوں کو میرا دعوت ویلوگ سپیشل دعوت ویلوگ پسند آیا ہے تو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ لوگوں نے میرے چینل کو یہ جو آپ نے ریشن سالٹ دیکھا ہے یہ بہت ہی زیادہ زبردست بنایا تھا سوچ ہے آپ کی آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور درائے کرنا ہے آپ نے جب بھی یہ بنانا ہے تو ٹنڈا یاک کر کے آپ نے سر کرنا ہے اور خود بھی کھانا ہے میری پلیٹ بھی تیار ہے میں نے ڈسپوزیبل برطن رکھے ہیں آپ نے دعوتوں میں ڈسپوزیبل برطن شامل کریں آپ چکین کریں آپ کی زندگیاں آسان ہو جائیں گی بہت کم برطن واش کرنے پڑیں گے تو یہاں پر لازم میں نے ڈیزرٹ روم میں ہی بیٹ پر سر کر دیا تھا ہم دوستوں نے کافی زیادہ گپے شپے لگائیں جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد میں کچن میں آ چکی تھی کچن میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کلین کر دیا تھا رات کو ہی تاکہ میں صبح جب اٹھوں تو مجھے کچن جو ہے وہ کلین ملے کیونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی میں نے سوچا کہ میں دیر تک جو ہے وہ سوں گی اور لیٹ اٹھوں گی کیونکہ میں دو دن کی شدیر قسم کی تھکی ہوئی تھی بلکہ دو دن سے بھی زیادہ کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو دیکھچے تھے نا یہ میں نے واش نہیں کیے تھے میں نے سوچا کہ یہ صبح اٹھ کے ہی واش کروں گی باقی تمام کیچن میں نے کلین کر دیا تھا رات کے بچوں کے تھے دو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے باہر سے بھی کافی زیادہ صفائی کر دی تھی بچوں نے ندیم نے سب نے میری کافی زیادہ ہیلپ کی تھی اگر آپ لوگوں کو میرے یہ ویلوگ پسند آیا ہے تو پلیز پلیز میرے چینل کو ضرور آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو بچوں کے ہیں مجھے دے اجازت دعاوں میں رکھیں یاد اوکے اللہ حافظ